اسلام علیکم بیورز احران کو جواب دینے کے لیے اب ہم کیا کریں گے سعودی وزیر خارجہ نے دماغ کا خیز اعلان کر دیا ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کریں گے موڈی کو ایوارڈ دینے پر بل گیٹس فاؤنڈیشن کی اہم رکن کا شدید احتجاج یا استیفہ دے دیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں پاک بھرت کشیدگی کم کرنے کے لیے یو این مشن اور امریکی حکومت کیا کر رہی ہے امریکہ کے پینتیس قانون سازوں نے بڑا قدم اٹھا لیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لاک ڈاؤن کے خلاف بھارتی پنجاب میں لوگ سراپے احتجاج بھارتی اگرماد صرف کشمیر تک محدود نہیں عوامی تنظیموں نے بڑے خدشے کا اظہار کر دیا اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کریں گے ٹرام تیہ برتوان سے ملاقات کی خاطر ان کی میز پران پہنچے جانتے ہیں میز پر پہلے ہی کتنے ملکوں کے سربراہانے ترخصدر سے ملاقات کے لیے کھڑے تھے ویڈیو سامنے آگئی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں ایران کا دوہزار پندرہ کے معایدے کی واپسی تک امریکہ سے مذاکرات کرنے سے صاف انکار امریکہ کو ڈاک کو قرار دے دیا پڑوسی مالک کے ساتھ پرامن تعلقات کی خواہش کائزات تفصیلات کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی نے گدشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کو عالمی معاشیت میں حصہ دار بننے سے محروم رکھا ہوا ہے ایران برائد تاریخ کی بدترین بابندیاں اس کے وقار کے لیے نقصان دے ہیں ایران اپنے خلاف ہونے والی بدترین اقتصادی دہشتگردی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے امریکہ پہلے معایدے توڑتا ہے پھر مذاکرات کی بات کرتا ہے ہم اہی یورپی مالک کے ساتھ دوہزار پندرہ میں جوری معایدے پر قائم ہے اگر امریکہ پابندیاں اٹھا لے تو معایدے میں تبدیلیوں کے لیے تیار ہیں ایرانی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ دکھاوے کی بجائی حقیقی مذاکرات کرے امریکہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پاسداری نہیں کرتا وہ ایراک، افغانستان اور شام میں ناکام ہو چکا ہے امریکہ عالمی بینکنگ نظام کا فائدہ اٹھا کر ڈاکو بن گیا ہے ایرانی صدر نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ایران اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہ ہے خلیجی امالک یاد رکھیں ہم ان کے پڑوسی ہیں امریکہ نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران آزادی کی تحریکوں کے بانیوں میں سے ہے ہم نے کبھی بھی دباؤ یا بیرونی جاریت کے سامنے سر نہیں جھکایا ایرانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ مشرق وستہ جال رہا ہے کوئی بھی غلطی ایک بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کریں گے سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور آدیر الجبیر نے کہا ہے کہ ایران کو حملے کی تحقیقات مکمل ہونے بعد ایران کو جواب دینے کے لیے تمام واشن پر غور کیا جائے گا انہوں نے واضح کیا کہ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کی تیل تنظیبات پر ہونے والے میزائی الحملوں کا ممبا ایران تھا خارجہ امور کے وزیر مملکت نے یہ بات اقوام میں متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت سے قبل ذرائع ابلاغ سے بات چیپ میں کہی ہے عالمی خبر عیسان ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کے وزیر مملکت نے الزام آئیت کیا ہے کہ ایران نے حزباللہ اور حوسی ملیشہ کو بیلیسٹک میزائیل فراہم کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ خطے کو عدم استحقام سے دوچار کرنے کے لیے ایرانی اقدامات اور رویے کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے عادل الجبیر نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ہم ایران کو جواب دینے کے لیے سفارتی محاص پر کام کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حوسی ملیشہ نے مملکت پر سینکڑوں میزائیل فائر کیے اور یمن کو امداد پہنچانے میں رکاوٹیں پیدا کی ایران کے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرام کے موقف کو مکمل اور جامع قرار دیتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارج امور نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والی جوری معایدہ کمزور ہے لہٰذا اس میں ترمیم ضروری ہے عادل الجبیر نے الزام آئد کیا کہ ایران پابندیاں ختم کرانے اور دوبارہ ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کو ایوارڈ دیے جانے کے خلاف بل گیٹس فاؤنڈیشن کی اہم رکن نے استیفہ دے دیا ہے اس سے قبل بھارتی وزیر آزم کو ایوارڈ دینے کے خلاف آلی وڈ کے دو عدکارہ نے بھی استیفہ دیا تھا گیل بیٹس فاؤنڈیشن کی کشمیر سے تعلق رکنے والی کے ایمیلیکیشن سپیشلسٹ سبا حامد نے ایجاج جن ملازمت سے استیفہ دے دیا سبا حامد کے مطابق بگبوزہ کشمیر میں لاکڈاؤن اور بندیوں سے انسانیہ کوکی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں مودی حکومت کی اقلیتوں سے بدترین سلوک کے بوجود مودی کو ایوارڈ دیے جانے پر بے حد افسوس ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ کے پینتیس قانون سازوں کی جانب سے لکھے گئے خاتمے کا آ گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مبین بہامی مذاکرات کے لیے امریکہ کا کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے صاف انکار اور امریکیوں کو دحفظ مدد دے گا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ میں امریکی مندوب کیلی کرافت کو لکھے گئے خاتمے بھارت کی جانب سے مقبوزہ کشمیر کے کانگرس ارقین کے تشویش کا بھی اظہار کرتے ہوئے کا آ گیا ہے کہ اس سے جنوبی ایشہ کی دو جوری طاقتوں کے درمیان تنازع کا امکان ہو سکتا ہے مذکورہ خاتمے امریکی مندوب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ کشمیر کے معاملے تک اب تک امریکی حکومت نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں اس سے ارقین کانگرس کو آگاہ کیا جائے خاتمی امریکی قانون سازوں کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشہ میں امن و استحقام برقرار رکھنا عالمی تحفظ کا معاملہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے بھارتی آئین نے جمع و کشمیر کو خصوصی حیثیت دی تھی اور گزشتہ ماہ بھارتی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اس حیثیت کو تبدیل کر دے گا انہوں نے لکھا ہے کہ جولائی کی آخر اور اگست کے حوائل میں بھارت نے کشمیر کے خطے میں مزید پینتالیس ہزار فوجی بھیجے اور پانچ اگست کو اس خصوصی حیثیت میں تبدیل کرنے کے ساتھ وہاں کے شہریوں کی نکل و حمل کی آزادی اور مواصلاتی روابط کی آزادی سلب کر لی گئی اور اب رپورٹس ہیں کہ ان پبندیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لاکڈاؤن اور بھارت کی ظالمانہ پولیسیوں کے خلاف بھارتی پنجاب کے لوگ سراپہ احتجاج ہیں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق عام لوگ قصان ورکز مزدور دانشور اجازی مظاہروں دھرنوں اور سمینارز میں شرکت کر رہے ہیں پنجاب کی کئی معروف تنظیم دفعہ تین ستر کی منصوری خلاف احتجاجی مظاہروں کا اعتمام کر رہی ہیں جن میں روجوان بھارت لوہبہ لوگ مورچہ بنجاب اور دیگر شامل ہیں ان تنظیموں کا اپنے اپنے شعبوں میں اچھا خاصا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے پندرہ سپتمبر کو چندیگڑ میں ان تنظیموں نے دیگر پندرہ تنظیموں کے ساتھ مل کر دفعہ تین ستر کی منصوری خلاف ایک بڑا احتجاج کیا ہے اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ میں اقوام متحدہ کا سالانہ اجلاس جاری ہے اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان ایک میس کے آگے بیٹے ہوئے ہیں جبکہ ان کے پاس دنیا کی اہم طاقتوں کے سربرانے مملکت کھڑے ہیں وہ ان سے بات چیت میں مصروف ہیں جن میں برطانیہ کے نو منتخب وزیر آزم بوریس جانسن جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل بھی شامل ہیں اسی دوران امریکی صدر کا ایک اسسٹنٹ انہیں رجب طیب اردوان سے ملوانے کے لیے ان کی میس پر لاتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر دنیا بھر کے مسلمان ٹویٹر صارفین بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے والوں نے اس کا انوان دیا ہے کہ جل دی دنیا کی نظریں اپنے مسائل کے حل کے لیے رجب طیب اردوان پر ہوں گی اس بک پیچ پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ